اکثر ہم اپنے ڈیلی لائف میں اس طرح کے سینٹنسز بہت زیادہ بولتے ہیں جہاں آپ کہتے ہیں میرا بوس مجھ پر مہربان ہے یا وہ مجھ پر مہربان ہے یا وہی لوگ آپ پر مہربان ہیں اس قصبے کا چیئرمن غریبو پر مہربان ہے تو فرنس اس طرح کے سینٹنسز جہاں آپ کہتے ہیں کوئی انسان کسی پر مہربان ہے کو بولنے کے لیے آپ اس اسٹرکچر کا استعمال کر کے اپنے سینٹنسز کو بولیں گے یعنی اس طرح کے سینٹنسز کو بولنے کے لیے سب سے پہلے آپ لکھیں گے سبجٹ اس کے بعد آپ لکھیں گے ازارم یا وازور یعنی اگر آپ کا سینٹنس پریجنٹ میں ہے تو آپ ازارم کا استعمال کریں اگر آپ کا سینٹنس پاسٹ میں ہے تو آپ وازور کا استعمال کریں اس کے بعد آپ بولیں گے کائنڈ ٹو کیسے آئیے اس بات کو ایک جامپل میں بہتر طریقے سے سمجھیں اگر آپ کو کہنا ہو وہ مجھ پر مہربان ہے تو اس سینٹنسز کے لیے آپ کہیں گے اور اگر آپ کو کہنا ہو وہ مجھ پر مہربان تھی تو اس سینٹنسز کے لیے آپ کہیں گے یہ سینٹنس پاسٹ میں تھا اس لیے میں نے یہاں پر وازور کا استعمال کیا میرے کلاس ٹیچر مجھ پر مہربان ہے تو اس سینٹنسز کے لیے آپ کہیں گے اس قسبی کا چیرمین گریب لوگوں پر مہربان ہے تو اس سینٹنسز کے لیے آپ کہیں گے the chairman of this town is kind to the poor یعنی اس قسبی کا چیرمین گریب لوگوں پر مہربان ہے میرا بوس مجھ پر مہربان تھا تو اس سینٹنسز کے لیے آپ کہیں گے my boss was kind to me کئی بار آپ کو بولنا پڑتا ہے God مجھ پر مہربان ہے تو اس سینٹنسز کے لیے آپ کہیں گے God is kind to me اگر اسی سینٹنسز کو پاسٹ میں بولنا ہو جیسے God مجھ پر مہربان تھا تو اس سینٹنسز کے لیے آپ کہیں گے God was kind to me وہ اپنے پڑوسیوں پر مہربان ہے تو اس سینٹنسز کے لیے آپ کہیں گے he is kind to his neighbors یعنی وہ اپنے پڑوسیوں پر مہربان ہے تو فرنڈز امید کرتا ہوں یہ topic آپ کو شاندار طریقے سے سمجھ میں آیا کہ جب آپ کو کہنا ہو کوئی انسان کسی پر مہربان ہے کو بولنے کے لیے آپ اس اسٹرکچر کا استعمال کر کے اپنے سینٹنسز کو بولیں گے یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ ایسے بہت سارے سٹرکچر جانے کے لیے آپ میرے اپنیکیشن کو اسٹرول کر سکتے ہیں جس کا لنک میں نے ڈسکریپسن میں دیا ہوا ہے پھر ملیں گے کچھ اور اچھا لیسنز کے ساتھ تب تک کے لیے بہت